بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے ایسٹ ایلوکیشن فنڈ کی جس کے ریٹرنز کافی زیادہ شو کیے گئے اور کافی زیادہ لوگوں نے ریویسٹ کیا کہ اسیو پر ریل ویڈیو بنائی جائے کہ ہمیں اس پر کیا بینفیٹ مل رہا ہے اور کیا ہمیں اس کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو یہ ایک اسلامی ایلوکیشن فنڈ ہے جس کے اندر آپ کو سوٹ سے پاک بلکل حلال منافع دیا جاتا ہے ویب سیٹ پہ اس کی بہت ہی کم ڈیٹیل بینشن ہے جیسے کہ یہاں پہ آرڈیل فار انویسٹر ہو آر رسک آویر یٹ وینٹو آویل دی کیپیٹل گروہ دین سٹاک مارکیٹ تو یعنی کہ یہ ایک سٹاک مارکیٹ کا فنڈ ہے اور جو بھی سٹاک مارکیٹ کا فنڈ ہوتا ہے اس میں رسک زیادہ ہوتا ہے تو یہاں پہ اندر نے صرف مینچن کیا ہے کہ 30% ہم سٹاک مارکیٹ کے اندر کرتے ہیں باقی 70% سیویرین بانڈز اور اس کے علاوہ منی مارکیٹ کے اندر کرتے ہیں نو فکس ٹائم ایس کا کب بھی چاہیں جب بھی چاہیں اپنے پیسے ویڈا کروا سکتے ہیں صرف ایک ہزار کی انویسمنٹ سے آپ شروع کر سکتے ہیں اور ٹیکس ویلو بری ڈریکٹر ایس پر کرنٹ ٹیکس لاز اور فرنٹ ایڈ کا ٹو پرسنٹ لوڈ ہے یعنی کہ جب بھی آپ انویسٹ کریں گے تو آپ کے دو پرسنٹ کر جائیں گے جو کہ ان کی فیس ہوتی ہے رس کا لیول یہاں پہ میڈی ایم ٹو ہائی رکھا گیا ہے اور یہاں پہ سبسکونٹ انویسمنٹ جا وہ ہزار پہ رکھی گئی ہے اب یہاں پہ ویب سائٹ پہ تو صرف اتنی ہی ڈیٹیل مینچن ہے لیکن یہاں پہ ان کی جو فنڈ ریپورڈ ہے فنڈ مینجر ریپورڈ اس کے اندر کافی کچھ یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم لوگ ان کی ایسٹ ایلوکیشن دیکھیں تو یہاں پہ کیش کے اندر صرف مارج کے اندر چولنا پرسنٹ ہے اور سٹاک کے اندر ایٹی وان پرسنٹ ہے اور یہاں پہ جو ویب سائٹ پہ مینچن ہے کہ تیس پرسنٹ ویب سائٹ سواری سٹاک میں انویسٹ کرتے ہیں وہاں پہ جوڑ لکھا ہوا ہے ایٹی وان پرسنٹ جا یہاں پہ سٹاک کے اندر انویسٹ مینٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ہائی ریسک پرنڈ ہے اسی طرح ادر انکلوڈنگ ریسائی فابل کے اندر 3.35% انویسٹ مینٹ ہے اس کی اس کی ایک ایسٹ کی ویلی اس وقت 157 روپے ہے لانچ ڈیڈ یہ تقریباً دو ہزار سولہ سے شروع ہے اس کی مینجمنٹ فیس ڈیڈ پرسنٹ سالانہ ہے منتلی ایکسپینس ریشو اس کے 2.6% ہے اسی طرح منتلی ایکسپینس ریشو ویداؤت لیویز یا وہ 2.6% ہے تو ٹوٹل اس کے جو اس کا اخراجات ہیں اس فنڈ کے وہ 4.21% ہے مطلب ہے آپ ایک لاکھ انویسٹ کریں تو پیچھے آپ کو 96000 ہی بچیں گے اور 96000 کے اوپر ہی آپ کو منافع ملے گا تو یہ چیز آپ نے لازمی یاد رکھنی تو ٹوٹل ایکسپینس ریشو اگر آپ کو سمجھ آگیا تو آپ کو باقی کسی چیز کو بھی چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہ ٹائپ اوپن اینڈ فنڈ ہے آپ اس کے اندر کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے کہ جی آپ نے اتنے اس کے جب وہ ایسٹ خریدنے ہیں جتنی چاہے آپ اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں ایک شریک امپلائنٹ فنڈ ہے اور فرانٹ اینڈ لوڈ باقی یہ ساری چیزیں یہاں پہ منشن ہے جو کہ اوپر بھی میں بتا چکا ہوں اس کی ریٹنگ ایم ون ہے جو کہ اچھی ہے اور پرائیس جب فاروڈنگ پرائیس ہے لیوچ نل ہے رسک یہاں پہ ہائی منشن ہے اگر یہاں پہ ہم ان کے فرنڈ ریٹرنز کی بات کروں تو یہاں پہ یئر ٹو ڈیٹ ریٹرن اس وقت سال کا جب 44.96% شو کر رہا جو کہ کوئیٹ اچھا ہے اور آپ لوگ سٹاک فنڈ سے یہی ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ رسک بھی زیادہ ہوتا ہے اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ وہاں پہ آپ کو لاس بھی زیادہ ہوگا اس کے بعد کلینڈر یہ ریٹرن وہ ہے 2.78% ہے ایک منت کا ایک پرسنٹ ہے 3 منت کا 2.78% ہے اسی طرح 6 منت کا 35.66% ہے تو آپ کو یہاں پہ کافی زیادہ فرق دیکھنے کو میرے ہوگا تو وہ سٹاک مارکیٹ کے اتار چڑھاؤں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے پچھلے کچھ عرصے سے جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ زیادہ ہائی نہیں گیا لیکن سٹاک مارکیٹ جب وہ اچھا پرفارم کر رہی ہے تو یہاں پہ یہ سٹاک کیا اندر ہی انویسٹ کر رہا ہے یہاں پہ انہوں نے سیکٹرز بھی بتایا ہے کہ یہ کس کس کمپنی کے اندر انویسٹ کر رہا ہے کس کس سیکٹر کے اندر انویسٹ کر رہا ہے جیسے کہ پاکستان پیٹرولیوم لیمٹیڈ کے اندر 10.10% انویسمنٹ ہے آئل اینڈ گیس کے اندر بھی 10% ہے پاکستان سٹیٹ آئل کے اندر 7% ہے ہب پاور کمپنی کے اندر 7% سوئی ناظرین کے اندر 6% میزان بینک کے اندر 3% ڈی جی خان سیمٹ کے اندر 3% اسی طرح پایونیر سیمر لیمٹیڈ کے اندر 2% اس کے پاس فوجی سیمٹ کے اندر 2% اور میپل لیف سیمٹ فیکٹری اس کے پر بھی 2% کی انویسمنٹ ان کو سٹاک ایکسچینج کا کوئی زیادہ پتا نہیں ہے تو وہ اس چیز سے گارڈ لے کے وہ اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں اب یہ تو گئے فانڈ مینجر ریپورٹ اب یہاں پہ ہم دو تین فانڈ اوپن کر لیتے ہیں جیسے کہ ایچ بیل کا ایسٹ ایلوکیشن فانڈ آگے اسی طرح ہم لوگ جب وہ میزان بینک کا ایسٹ ایلوکیشن فانڈ ہم لوگ اوپن کر لیتے ہیں یہ آگیا اور اس کے بعد یہاں پہ ہم کسی اور بینک کو بھی اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ الائیڈ بینک کا کر لیتے ہیں اس کا بھی بہت اچھا ریلٹ چل رہا ہے تو یہ دونوں ایلوکیشن فانڈ آگئے اب یہاں پہ دیکھیں کٹیگری تمام کی شریک امپلائنٹس ہے ویلیو آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں ایک ایک یونٹ کی پرائس کتنی چل رہی ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایچ بیل سب سے آگیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ان کے فانڈ کا سائز دیکھیں تو یہاں پہ ایچ بیل کا ایک سو انسٹھ میلین ہے اس کے بعد میزان بینک کا تین سو اکامن میلین اور ای بیل کا بخول زیادہ اس کے لئے وہ ای بیل کے اندر انویسمنٹ کی ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ ان کا ریٹرن دیکھیں چھے منت کے اوپر تو ایچ بیل کا تیس پرسنٹ ہے میزان کا تیس پرسنٹ ہے اور ای بیل کا یہ وہ دس پرسنٹ ہے تو بہت کم ہے اس کے بعد سلانہ ریٹرن دیکھیں تو ایچ بیل 33 پرسنٹ دے رہا ہے میزان بینک 52 پرسنٹ اور ای بیل جبوں 21 پرسنٹ دے رہا ہے تو یہ کافی کام ہے آئی رسک فنڈ کے اندر یہ اتنا زیادہ منافع اتنا کم منافع جہاں وہ سوٹیبل نہیں میرے خیال میں یہ ایک اچھا فیصلہ نہیں ہوگا کہ آپ ABL کے اندر انورسٹ کریں اس کے بعد ٹوٹل ایکسپینس ریشو دیکھیں تو یہاں پہ HBL کی 4.56 ہے میزان بینک کی بھی تقریبا آس پاس یہ 4.20 لیکن الائیڈ بینک کی کافی کام ہے لیکن اسے ساب سے ریٹرن میں دیکھا جائے تو ایکسپینس ریشو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اچھا ریٹرن دیکھنے کو ملے مینجمنٹ فیس ہے تو یہاں پہ ٹوٹل ایکسپینس ریشو آگیا ہے تو آپ کو باقی کسی چیز کو بھی چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے باقی یہاں پہ ایسا ڈسٹریبیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں گا آپ پہ انویسٹ کر رہے ہیں کیش کے اندر اتنا ہے تو یہ ساری یہاں پہ موجود ہے تو اس سے آپ کو یہاں پہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کون سا جب وہ فانڈ پتر ہے اور کہاں پہ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں تو اس وقت ایسا ڈسٹریبیشن فانڈ ہے وہ بہت اچھا پر فارم کر رہا ہے آپ یہاں پہ انویسٹ کر کے اچھا ریٹرن لے سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں یہاں پہ آپ کو ہائی رسک بھی ہے یہاں پہ آپ کو ہائی لاسک بھی ہو سکتے ہیں تو اس بات کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے